موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سردار عبدالکیوم خان نیازی 33 ووٹ لے کر آزاد کشمیر کے وزیراعظم انتقب ہو چکے یوں پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنا کر ایک اور ریکارڈ قائم کر لیا ہے لہٰذا پی ٹی آئی کے توجہ ہے کہ سندھ کی طرف ہو چکی ہے کہ آئندہ انتخابات میں سندھ کی صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے یوں مسلم لگ نون کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی تحریک انصاف کی ہٹ لسٹ پر ہے وزیراعظم عمران خان نے کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سیاست میں آیا ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف تھا کیا کہا تھا وزیراعظم نے ذرا سنی ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا پاکستان کی پولٹکس کیا نہ میری کوئی فیملی پولٹکس میں تھی دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جاؤں ایک طرف پیپلز پارٹی ایک طرف پی ٹی آئی حکومت نون لیگ کے خلاف احتساب کالم تھامے میدان میں اتری ہوئی ہے تو دوسری طرف نون لیگ کے اندر بیانیے کی جنگ و روش پر ہے شہباز شریف یا مریم نواز کس کا ہوگا پارٹی بیانیاں کارکن کنفیوز ہیں نون لیگ کے سیاسی رہنماوں کا یہ ماننا ہے کہ مریم نواز کو خاموش کروایا جائے ورنہ آئندہ الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا یہ پارٹی کے اندر باتیں ہو رہی ہیں شہباز شریف کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہارا مگر ماضی کی تلقیوں کو بلا کر آگے بڑھنا ہوگا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن حکمت عملی کی وجہ سے نہیں ہارے شہباز شریف کو وضاحت دینی چاہیے محمد زبیر کا ماننا ہے کہ پارٹی میں دو بیانیاں ہیں کارکنوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ وہ کس کو فالو کریں رانہ تنویر حسین کہتے ہیں کہ ہمارے قائد نواز شریف کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس طرف یکسو ہونا ہے مریم نواز بیانیاں کی جنگ پر خاموش نظر آرہی ہیں جبکہ پارٹی قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ جدو جہد محض چند سیٹیوں کی ہار جیت کے لیے نہیں ہے بلکہ آئین شکنوں کی غلامی کسے نجات کے لیے ہے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی ادھر وفاقی وزیل اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ انتخابی صلاحات پر پارلیمانی قیادت سے بات کریں گے بگوڑوں سے بات نہیں ہوگی ہمارا موقف ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ پارٹی کو لیٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو سائٹ پر کیا جائے اور شہباز شریف کو آگے لائے جائے لیکن کیا شہباز شریف مائنس ون فارمولے پر کام کرنے کو تیار ہوں گے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے کہتے آئیں گے میرے پارٹی قائد نواز شریف ہی ہیں لیکن جو کنفیوزن پھیلی ہوئی ہے پارٹی میں خاص کر شہباز شریف صاحب کے چار دن پہلے جو انہوں نے انٹرویو دیا اس کے بعد یہ کیسے ختم ہوگی یہ تاثر کیسے ختم ہوگا دو بیانیوں کی جنگ والا میں بات کروں گے مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لگ نون کے سینئر رہنما رانا سناؤلہ صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے اب یہ کنفیوزن ختم ہو جانی چاہیے جو بڑھتی جا رہی ہے پارٹی میں دو بیانیوں والی اب تو بلا جھجک ٹی وی چینلز پر آ کر نون لی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں پارٹی میں دو بیانیے ہیں ورکر کنفیوز ہیں انہیں نہیں پتا چل رہا کہ کس کو فالو کرنا ہے آیا صادق نے بھی دو دن پہلے ہمارے ہی چینل میں ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ دو سٹریٹیجیز ہیں ایک لاحے عمل تیار کرنا ہوگا تو سر نئے انتخابات میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اگلا سال آپ یہی سمجھ لیں کیمپینز شروع ہو جائیں گی دوزار تئیس میں انتخابات ہیں کس راستے پر چلنا ہے کس کے راستے پر چلنا ہے نون لیگ نے رانا صاحب دیکھیں نون لیگ نے راستے تو اسی پر چلنا ہے جو راستہ اس کا لیڈر اس کے لیے متین کرے گا بیانیاں تو وہی ہے جو میاں نواز شریف جس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کہ یہ پارٹی کا بیانیاں ہے میاں شہباز شریف صاحب کا یا مریم نواز صاحبہ کا کوئی بیانیاں نہیں ہے ان کی رائے ہو سکتی ہے رائے کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے میری بھی ہو سکتی ہے لیکن بیانیاں جو ہے وہ پارٹی لیڈر کا ہی ہوتا ہے اور ہونا ہے اور جو فیصلہ جو ہے پارٹی میں الٹی میٹ وہ پارٹی لیڈر نے ہی کرنا ہے تو اس لیے بیانیاں کا کوئی جگڑا نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں نا سیاست میں ریلیونٹ ہونا ریلیونٹ رہنا جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کیا خوبصورتی ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہی ریلیونٹ ہے سارا دن آپ منسٹرز کا آج دیکھ لیں صبح صبح جو ہے وہ وزیرہ داخلہ لگے ہوئے تھے اس کے بعد بری اطلاعات لگے ہوئے تھے اس کے بعد وزیرہ داخلہ لگے ہوئے تھے ٹاک شوز دیکھ لیں میڈیا دیکھ لیں تو ہر چیز میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون کے متعلق ہے کہ جی مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے تو یہ سیاست میں ریلیونٹ رہنا تو یہ پھر آپ ریلیونٹ رہنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا جا رہا کہ مسلم لیگ نون ٹاک شوز کی بھی رونک بنی رہے مسلم لیگ نون ہمیشہ ڈسکس ہوتی رہے ٹاک شوز میں بھی پرائیم منسٹر بھی ڈسکس کرتے رہے شیخ رشید صاحب کو بھی جو ہے نا وہ مواد ملتا رہے بولنے کے لیے کہیں یہ سب پھر سوچی سمجھی سازش کے تحت تو نہیں ہو رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیونٹ تو رہنا چاہیے ڈسکس تو ہونا چاہیے اس کے بغیر تو پھر سیاست جو ہے وہ ریلیونسی کا نام ہی تو سیاست ہے باقی جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہمارے کہنے پہ نہیں کرتے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں جس میں بھی کرنا ہے وہ ضرور کریں لیکن ہمیں کوئی ابحام نہیں ہے اس بات میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ پارٹی لیڈر کون ہے اور یہ تو ہوتا ہی ہے کہ پارٹی بیانیاں پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے باقی پارٹی میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ہر سیاسی ورکر کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور سیاسی ورکر کی رائے ہونی چاہیے تو شہباز شریف صاحب کی رائے نہیں ہے لیکن پارٹی سے وفادار جو ماضی کی تلویر کو بلا کر آگے چلنے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں مت پھسریں آگے بڑھیں آگے کی بات کریں جی ان کی بالکل رائے ہیں اور رائے ہر سیاسی ورکر کی سیاسی لیڈر کی ہونی چاہیے لیکن آپ نے تو بات کی نا کہ مسلمی لوگوں کا بیانیاں کیا ہے بیانیاں تو وہی ہے جو بھی انوازشریف کا بیانیاں ہے اور وہ کوئی ایسا کوئی ابہام والا بیانیاں نہیں ہے بڑی سمپل سی بات ہے اگر آپ ایک لفظ میں کہیں کہ اس ملک کو فری فیر الیکشن ملنا چاہیے اور عوام کی منتخب حکومت جو ہے اس کو ملک چلانا چاہیے سیلیکٹڈ نہیں آنے چاہیے کٹ پتلیاں نہیں بٹھانی چاہیے سیویلین بالا دستی ہونی چاہیے آئین کا احترام ہونا چاہیے اس بات سے تو کوئی انکاری ہو ہی نہیں سکتا آئین کی بالا دستی کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا سن لے میرا بھی سوال سن لیں اگر یہ بات میاں نوازشریف کہے تو کہا جاتا ہے یہ مضامت ہے مضامت کس بات کی ہے ایک سچی بات ہے اگر مضامت نہیں ہے تو پھر شہبازشریف صاحب کس مفامت کی بات کرتے ہیں وہ پھر کیوں نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں بات کرتے ہیں کہ ماضی کو بھلا کر آگے چلیں دیکھیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی بات جب بھی کی جائے گی وہ آج کی جائے یا ایک سال بعد کی جائے وہ اس لیے ریلیونٹ ہوگی کہ ماضی کو آپ بدل نہیں سکتے جو ماضی میں ہو گیا وہ تو ہو گیا اگر ماضی میں کوئی کٹ پتلی جو ہے وہ پانچ چھ سال اس ملک کو گمراہی کی طرف لے کے گئی ہے لوگوں کو جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہیں اور اس کے بعد آکے چلتا یعنی اچھا بھلا چلتا ملک جو ہے اس کا بیڑا گرگ کر دیا ہے تو اب اس میں نہ پھسے رہیں اب اس کے بعد آگے آئیں اور آگے آکے جو ہے وہ کٹ پتلی اور سیلیکشن کا جو ہے وہ پروسس کو ختم کیا جائے یہ بات اگر میاں نواز شیف صاحب شہباز شیف صاحب کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا جب ان سے سوال ہوا کہ جب مریم نواز یہ بات کرتی ہے کہ مفامت نہیں مضامت ہوگی تو اس پر شہباز شریف نے کہا کہ جذبات میں آ کر بات کر دیتی ہیں جذبات میں آ کر ہر کوئی بات کر جاتا ہے ماضی میں بھی لوگوں نے باتیں گی تو کیا آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مفامت کی بجائے مضامت کا راستہ اختیار کرتی ہیں مریم نواز صاحب یا جب وہ کہتے ہیں کہ مفامت نہیں ہوگی مضامت ہوگی وہ واقعی جذبات میں آ کر اس طرح کی بات کر دیتی ہیں یہ واقعی ان کی سوچ ہے جو کھل کر سامنے آتی ہے نہیں اگر مریم نواز صاحب یہ کہتی ہیں کہ اس ملک میں فری فیر الیکشن ہونے چاہیے سیولین بارہ دستی یا عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے تو مجھے کوئی سمجھائے یہ قوم سی مضامت ہے وہ کوئی مسلح جدوجید کی بات کر رہے ہیں کیا پی ایم ایل این جو ہے یہ کوئی مسلح کوئی جدوجید کرنے والا گروہ ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے پولیٹیکل ورکرز ہیں سارے تو پھر شہباز شریف صاحب کیوں لگا کہ وہ جذبات میں آ کر کر دیتی ہیں وہ لے کے آنے کی بات کرتے ہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے اس سے جو ہے وہ بیعن سمجھا ہوں انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کو بھی اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی اور وہ اکثر پارٹی میں بھی اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اگر وہ ان کے لہجے میں کوئی تلخی ہے تو وہ تلخی جو ہے وہ کوئی بلا جواز نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جھوٹے کیس میں جو ہے وہ منوز کیا گیا ان کو سزا دلائی گئی وہ آپ بابا رحمتہ کدھر ہے یعنی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ اس ملک میں جو ہے وہ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آداروں میں ابھی بھی میں پڑھیں تھی کہ شہباز شریف صاحب کو گلد کیا ہے جس کو جو ہے وہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا نیپ کا کچھ اور کیس کھلنے والا ہے شہباز شریف پر کہ وہ جب وزیرعالہ تھے انہوں نے سرکاری زمین اپنوں کو نوازی اپنوں کے نام کی انہوں نے یہ بھی کوئی نیا پینڈورا باکس کھلنے والا ہے رانا صاحب چلے کوئی اگر کوئی رہتا ہے تو کھول لیں یہ بھی کھول لیں کوئی اور کوئی دو چار رہتے ہیں وہ بھی کھول لیں لیکن اب یہ وقت جو ہے نا یہ گزر چکا ہے اگر آج تک اس ملک کے عوام کو اس بات پہ امادہ قائل نہیں کیا جا سکا کہ میاں نواز شریف نے اس ملک کی خدمت نہیں کی بلکہ اس ملک کا نقصان کیا ہے اور اس نے کرپشن کی ہے جو کہ آج حالت یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی جماعت اپنے لوگوں اپنے ووٹرز اور اس عوام میں جو ہے وہ پپولر ترین آدمی ہے تو پھر اس کے بعد اور کیس کھول لیں اور کیس کھول لیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا جو اگر فرق پڑنا ہوتا تو یہ پچھلے دو تین سال میں پڑ جاتا آزاد کشمیر کا الیکشن کیوں ہا رہے آپ لوگ کیا وجہ بنیے وہ ہاں وہ ایک بڑا مینجڈ الیکشن تھا اور اس کو جو ہے وہ مینجڈ کیا وفاقی حکومت نے اور اس کے ساتھ اور جو ہے وہ آپ لوگوں کے اپنے لوگوں نے ٹی وی چینلز پر آ کر کہا کہ دانگلی تو ہمیں کئی نظر نہیں آئی دو تین آپ کی پارٹی کے لوگ انہوں نے بولا آ کر کہ کوئی دانگلی نظر نہیں آئی مبارک بادیں دی ملکہ نہیں میں نے تو کسی کو نہیں سنا ایسا کہتے ہوئے لیکن یہ مینجمنٹ جو ہے الیکشن کی وہ تو خیر بڑے عرصے سے ازاد کشمیر میں ایک سال سے ہو رہی تھی اور اس کے مطابق ملک احمد صاحب نے کہا نوشیر افتخار صاحبہ نے کہا کہ مبارک ہو ہمیں دانگلی نہیں نہیں وہ آپ نے آپ سیال کورٹ کے الیکشن کی بات کر رہی ہیں وہ ازاد کشمیر کے الیکشن سے مطلقہ بات نہیں ہے چلے سیال کورٹ کا کیوں ہارے نہیں ان کو کہاں نظر آ جاتے سیال کورٹ کا جو الیکشن ہے اس میں جو انہوں نے مینجمنٹ کی ہے جس طرح سے دھندری کی ہے اس کے تو بڑے وضع ثبوت جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں آج ہم نے اس کے پرمیٹیوز بھی کی ہے اور اس میں پٹیشن رٹمی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ثبوت سارے میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اس میں جو ملک احمد صاحب نے یا نوشین افتخار صاحبہ نے بات کی تھی تو وہ تو گئی نہیں وہاں پہ تو ان کو کیسے نظر آ جاتی ان کو داندری لاہور میں آ کے نظر آ جاتی جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں جو لوگ وہاں پہ تھے تو وہ تو گئی نہیں میں وہاں پہ تھا تو مجھے تو ہر چیز وہاں پہ نظر آئی لیکن جو وہاں پہ جائے گا نہیں اس کو کہا کیسے نظر آ جائے گی صحیح ایک آخری سوال کا جواب دے دیں رانہ صاحب میان صاحب کا کوئی پاکستان واپس آنے کا ارادہ ہے میان صاحب دو علاج جو ہے وہ بڑی حکمت عملی سے اور بڑی توجہ سے آپ جیسے کہتے ہیں کہ پورا فوکس کر کے وہ کر رہے ہیں ایک وہ اپنی صحت کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس کٹ پتلی ٹولا جو ہے ان کا علاج کر رہے ہیں دونوں علاج مکمل کر کے انشاءاللہ کس کے ساتھ مل کے وہ علاج کر رہے ہیں کس کے ساتھ مل کے کوئی پسے پردہ کچھ چیزیں چل رہیں ہیں جی بالکل سارا کچھ چل رہا ہے اسی لئے تو یہاں پہ ہر وقت جو ہے یہ بحث شروع ہے کہ جی یہ بات کیوں کر دی وہ بات کیوں کر دی اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے اس لفظ کے کیا مانی ہے دیکھیں نا کیا کمال ہے کہ اس وقت یعنی میاں رواز شریف جسے ناہل بھی کر دیا سزا بھی دے دی ملک سے بھی نکال دیا اس کے باوجود نہ کوئی خبر نامہ اس کے بغیر مکمل ہے نہ کوئی ٹی وی ٹاک شو اس کے بغیر مکمل ہے نہ کوئی خبر اس کے بغیر مکمل ہے وہ اس لئے کہ گئے وہ تھے علاج کروانے کے لئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ ان کٹ پتلیوں کا کوئی علاج نہیں کر لیتے تب تک وہ تو اپنا علاج کرنے گئے تھے اب پتہ ہمیں چل رہے کہ وہ ان کا علاج کرنے گئے ہیں نہیں نہیں دونوں نہیں وہ نہیں تو نہ بھیجتے ان کو کسی نے کہا تھا کہ بھیجتے میاں رواز شریف نے تو جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسٹام لکھ دیں ترس آ گیا تھا پرائیم منسٹر کو ان کی کیابنیٹ کو ترس آ گیا تھا تو بس ٹھیک ہے پھر اب اب اپنے ترس کو جو ہے وہ ٹکریں مارے پھر اب اوہ مائی گا اب وہ گئے بیجائروں نے تھا آپ وہ اپنی مرضی سے آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں یہ جو نہیں سن لے یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم لے کے آئیں گے پھر لے آئیں نا کیوں نہیں آج کہہ دیا شیخ رشید صاحب نے کہ نہیں لاسکتا نہیں سن لے نا وہ اپنا جو یوکے کے بورنس جانسن وہ گرہ سی میں جا کے خود ان سے بات کروں گا بورس جانسن سے وہ بہت تمہاری امریکہ کے صدر کے منتیں کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر لو چھئی ماہ ہو گئے وہ ٹیلی فون پر آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا اور آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یوکے کے بزیری آزم کو میں جا کے کہوں گا جی میاں نواز شریف کو واپس پیجو کریں جا کے بات کیوں نہیں کرتے سیئی مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑے سوکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک طرف تو ایبسلیوٹلی نوٹ کا حوصلہ دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن کی صرف ایک کال کا نہ ختم ہونے والا انتظار فنانشل ٹائمز کو دیئے گئے انٹرویو میں قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے اتنے آہاں ملک وزیراعظم سے بات نہیں کی جس کے بارے میں خود امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان میں توڑ جوڑ کے معاملات میں یوسف نے کہا کہ ہمیں ہر مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ امریکی صدر کی فون کال آئے گی لیکن کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے یا کچھ اور اب تو اس تسلی پر یقین بھی نہیں آتا جی ایک کال کا سوال ہے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکیوں کی فیصلہ کن مدد کی لیکن کیا کرے ایک کال کا سوال ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یقین دلایا ہے کہ واشنگٹن افغانستان میں امن کی بہالی میں پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے لیکن کیا کریں پھر بھی ایک کال کا سوال ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی مانتا ہے کہ ابھی امریکہ سمیت کئی ممالک کو افغان امن میں پاکستان کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ایک کال کا سوال ہے امریکہ کو 11 ستمبر کی ڈیڈلائن تک افغانستان سے نکلنے کے لئے پاکستان کا تعاون چاہیے لیکن پھر بھی ایک کال کا سوال ہے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکرٹری دفاع کے ساتھ آرمی چیف کے کئی بار رابطے ہوئے لیکن کیا کریں پھر بھی ایک کال کا سوال ہے تعلقات بحال کرنے والی لابنگ فارمز کو مہانہ کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کال کا سوال ہے 20 سال تک امریکی جنگ کا حصہ بنے رہے بہت نقصان اٹھایا لیکن پھر بھی ایک کال کا سوال ہے دو مور دو مور پر عمل عمل کرتے تھک گئے اتنی قربانیاں دیں جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا وار آن ٹیرن میں ستر ہزار قربانیاں دیں اربو ڈالر کا نقصان کیا لیکن ایک کال کا سوال ہے یہ کیسی خارجہ پولیسی ہے جس میں امریکہ کو اڈے دینے کے سوال پر absolutely not کہہ کر سخت اور دو ٹوک جواب تو دیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف شکوا بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ امریکی صدر کی کال کیوں نہیں آئی کال نہ کرنے کے سوال پر وائٹ ہاؤس ایک امریکی اخبار ایف ٹی کو موقف پیش کرتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی بہت سے سربراہانے مملکت کالز نہیں کی ان کو جب ٹائم ملا وہ وزیراعظم عمران خان کو کال کر لیں گے لیکن اب قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مہید یوسف نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کال نہ آنے کے جواب میں کہا ہے کہ اگر اسی طرح نظر انداز کرتے رہے تو پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں اب امریکی پالیسیوں پر تنقید ایک طرف امریکی صدر کی کال میں آخر ایسا کیا ہے اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئے کہ اتنا انتظار کیوں ہے کوششیں، ناکس ڈیپلومیسی اور منتیں حالانکہ خطے میں اس وقت بھی جو پیس پروسس ہے اس میں پاکستان ایک اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے ایسے اہم وقت میں امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے اوپر سے اڑ کر بھارت چلے جاتے ہیں معایدے کرتے ہیں لیکن ہمیں ابھی بھی ایک کال کا انتظار ہے اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینر آنما ہے وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ میں پاکستان کی صفیر بھی رہ چکی ہیں سینیٹر شیری رحمان صاحبہ اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شیری رحمان صاحبہ کہ مسئلے میں آپ لوگوں کا بڑا ساتھ دیا ہے بڑا نقصان اٹھایا ہے جانی مالی دونوں طرح سے اب ایک ٹیلیفون کال کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ اناکہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے یہاں تک کہ ڈاکٹر ملی یوسف نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ان تعلقات کو امریکہ نے پاکستان کے ذریعے تعلقات ہیں ان کو نظر انداز کیا تو ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں اب یہ اس کو کیا سمجھا جائے یہ غیر سمجھداری ہے کہ ٹیلیفون کال کو آپ اتنا اہم اور اتنا ذاتی اناکہ مسئلہ بنا رہے ہیں اور میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں جی شکریہ دیکھئے پہلی بات تو ایسی میں سمجھتی ہوں پہلے تو صداقت ہونی چاہیے کہ ایسی باتیں کی بھی گئی ہیں نہیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھئے یہ فون کال سے تو آپ ایک علامتی بات کرتے ہیں اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے ستون ہیں امریکہ کی اس وقت امن کی تلاش میں افغانستان میں جو امن کی تلاش کی بات کریں اور اس پہ بھی ہم دسکشن کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ اس پر بات چیز آلہ سطح پر ہونی چاہیے تھی لیکن پہلے تو اس کے بارے میں پبلک میں کہنا کہ ہم انتظار کر رہے تھے اور فون نہیں آیا یہ میں سمجھتی ہوں نامناسب تھا اور دوسری بات جیسے کہ پاکستان کوئی ہم کوئی اس طرح گئے گزرے نہیں ہیں کہ کسی کے فون کا انتظار کرتے رہ گئے اور اس کی تلاش میں رہ گئے دوسری بات یہ کہ دیکھئے جو بھی پاکستان کی پولیسی ہے اس کے حوالے سے امریکہ نے کوئی ابحام نہیں ہے ابحام اگر ہے تو وہ کریئٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک بہت اہم کردار بے شک ہے ایک طرف امریکہ ہمارے روئیے کو ہمارے پوزیٹیو جو ہمارا کردار رہا ہے اور اب تک ہے افغان جنگ میں جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کو تسلیم کرتا ہے دوسرا طرف آپ دیکھیں جو امریکی وزیریں خارجہ ہیں پاکستان چھوڑ کر وہ بھارت چلے جاتے ہیں وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں بڑے بڑے معاہدے کرتے ہیں ابھی تک ہم بائیڈن انتظامیہ کا کوئی بڑا عدد دار پاکستان نہیں آیا پاکستان کا دورہ نہیں کیا اس کو کیا سمجھا جائے امریکہ کامیاب ڈیپلومیسی کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ شاید امریکہ کو پتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہمیشہ ماضی میں رہی ہے اب بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ریالائز کرے کہ اس وقت انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے ہماری سفارتی غلطیاں کہاں پر ہیں جی ایک ہو تو بتائیں ایک تو یہاں ایک عجیب و غریب کنفیوجن رہتا ہے پارلیمان جب آپ استعمال کرتے ہیں خارجہ پالسی میں تو اس کی ایک اپنی قوت ہوتی ہے جو اس دور میں آپ نے دیکھا ہے بلکل نہیں استعمال ہوئے بلکہ ایک عجیب و غریب خارجہ پالسی کو بھی تقسیم کا میدان جنگ بنا دیا جاتا ہے سیاسی تقسیم کا میدان جنگ بنا دیا جاتا ہے جو سٹنگ گورنمنٹ کبھی نہیں کرتی لیکن یہاں یہ کیا جا رہا ہے پھر دوسری بات اونرشپ ٹاپ پہ سے آنی چاہیے لیڈر آب دا ہاؤس جو پرائم منسٹر ہیں ان سے آنی چاہیے اور جب دنیا دیکھتی ہے کہ پورا پارلیمان آپ کے پیچھے کھڑا ہے تو پھر وہ پیغام کو ڈیفرنٹلی لیتے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں پیپلز پارٹی کی سفیر یا وزیر رہ چکی ہوں یا اب بھی عہدے دار ہوں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت مشکل حالات میں بیسز بند کروائے سات مہینے تعلقات کو بلکل ایک جیسے کہتے ہیں سٹیلمیٹ میں رکھا ہم نے کسی کو نہ آنے جات دیا نہ جانے دیا صرف سفیر کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور وہ ان کو جو نیٹو سپلائی لائنس تھی جو اس وقت بہت اہم تھی بہت روشت کی لیکن جو ڈاکٹر مہتی اس پاس شہری رحمان صاحبہ کہ ہمارے پاس دوسری آپشنز ہیں کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے چائنہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ ظاہر ہے وہ بھی امریکہ کی نظر میں جو ہے نا امریکہ کو بلکل کھٹکتے ہیں خاص کر جو سی پیک منصوبہ ہے نہ بھارت کو وہ منصوبہ برداشت ہے نہ امریکہ کو وہ منصوبہ برداشت ہے کیا ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کسی بلوک کا حصہ بننے جا رہے ہیں اگر یہ پیغام ہے تو اس کا ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا بھگتنا پڑ سکتا ہے سی پیک کی وجہ سے امریکہ آپ کو پتا ہے کیا امریکہ کے گرجز ہیں اور امریکہ کیا چاہتا ہے اس منصوبے کو لے کر اور اس منصوبے کے خلاف جو پروپیگنڈے سازش ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے یہ میسج دے کر یہ اشارہ دے کر کہ ہم کئی اور بھی جا سکتے ہیں دیکھیں ہر ملک کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کوئی تن تنہا نہیں کھڑا ہوتا لیکن خمیازہ تو بھگتنا اس لیے پڑے گا کہ ہمیں کوئی کسی کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی اور جو چین کی آپ بات کر رہی ہیں بہت اہم بات ہے وہ ہمارا دیرینہ دوست ہے یہ صرف نہیں ہے کہ ایل آر ہے انہوں نے دوستی کے بھی مزید کی ہے ہمارے ساتھ جو خارجہ امور میں بہت ہی کم نظر آتے ہیں کیونکہ ہر ملک کے اپنے نیشنل انٹریس ہوتے ہیں اور وہ پہلے ظاہر ہے پہلے رکھیں گے تو ان پر بھی آپ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ ہر چیز آپ ان پر ڈیپینڈ کرنے لگے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سی پیک جیسا پروجیک مثلا پروجیکس ہیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے یہ کوئی ایک پروجیک نہیں ہے کوئی روڈ بنانے کا پروجیک نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے مستقل مزاجی سے نہیں فالو کیا جب سے گوادر پورٹ ملا ہے ان پر بہت بڑی چیز ہے یہ ان کو دو ارشن پاورٹ طاقت بناتی ہے اٹلانٹک اور پسیفک یوریشیا کے تھروں لنک ہوتے ہیں تو چین کے لیے تو یہ بہت بڑا جیو سٹیٹیجک ون جیسے کہتے ہیں ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے سی پیک کا ایک منصوبہ بنایا اور بیلٹین روڈ انیشیٹیف کے پوسٹر چائل آپ کو بنایا تو آپ نے اس کے حکومتوں نے کیا کیا اس حکومت میں تو مستقل ابھام کا شکار رہا ہے وہ نہ کوئی پروبنشل کوارڈینیشن ہے نہ پچھلے ایک سال سے تو وہ مین میٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی ہے دیکھیں اسینا تو آپ نہیں کر سکتے آپ سارے انڈے ایک باسکٹ میں رکھ رہے ہیں تو وہ انڈے اگر ٹوٹے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر ادھر سے آپ کی دور فاتف میں پھنسیوی ہے ابھی دیکھ آئے میں بہتر بنانے کے لیے موجودہ حکومت بڑی لابنگ جو فرمز ہوتی ہیں اس کو ہائر کری ظاہر ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے ہم نے اس دن بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا کہ ہم کروڑا روپے دے تو رہے ہیں نتیجہ کچھ نہیں لگ رہا لابنگ فرمز جب ہائر کی جاتی ہیں تو ان کی کارکردگی کو جج کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے جج کیا جاتا ہے اب تک ہی اگر آپ دیکھیں کوئی کارکردگی آپ کو لگ رہی ہے ہم تو ایک کال کے انتظار میں کسی طریقے سے بائیڈن صاحب پرائیم انیس صاحب کو کال کر دیں تو یہ کارکردگی کیسے جج کی جاتی ہے جب ہم لابنگ فرمز کو ہائر کرتے ہیں ابھی تک تو کوئی نتیجہ نظر نہیں آرہا نہیں وہ تو آپ مجھے بتائیں کارکردگی جب آپ کچھ دکھائیں گے کہ کابینہ میں ان کی کانگریس میں آپ کے لئے آوازیں اٹھیں ان کے جو آپ کے خلاف منفی ایک پروپاگینڈا ہو رہا جو ہو رہا ہے جو بھی فیل ہوتا ہے امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک پاکی نیریٹیو مشین بنی بھی ہے اور ہندوستان اس کو لیڈ کرتا ہے اور ان کا وہاں بہت اثر وضوح ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جب آپ لابیئرس لگاتے ہیں تو ان کو ایک حدف دیتے ہیں سیریز آف گولز دیتے ہیں اور ان گولز میں پاکستان کا نامجاگر کرنا پاکستان جو اچھے کام ہیں جو پاکستان کی فادیت لیکن ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آیا شہریر ریمان صاحبہ افسوس سے میں کہوں گی جو اگر ہوا بھی ہے تو اس پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور نظر آ رہا ہے آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے وزیر خارجہ آئے وہ بائی پاس کر کے چلے گئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اتنے بڑے کلائمٹ چینج میں پوری دنیا میں ماہولی آرٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی تحریک تو چلی ہوئی ہے کانفرنسز ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہی ہیں آپ نہ صرف اس کے خود ایک آپ کے کلائمٹ انصاف کے ایک وکتم ہو لیکن آپ دنیا میں پانچوی ایفیکٹڈ ملک ہو تو آپ کا تو بنتا ہے کہ آپ کو اس میں انکلوڈ کیا جائے لیکن اس میں بھی آپ کی شراکتداری انیشلی نہیں لی گئی تو اس طرح کے بہت سارے سامنے آئے ہیں چیزیں جو آپ میں نہیں سمجھتی کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ روک سکیں آپ کسی اور کے ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے بہت بہت چھکریہ جان پیپلز پارٹی کی سینے رانوما وائس پریزیڈنٹ امریکہ میں پاکستان کی سابق صفیر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ میرے ساتھ ہی مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ سوٹھے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ حکومت عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے کم کرے حکومت قرض پر قرض لیتی جا رہی ہے مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن عوام اور مالیاتی اداروں سے جمع ہونے والا پیسہ کہاں غرچ ہو رہا ہے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ملک میں آئندہ تین مہینوں میں مہنگائی کا ایک نیا توفان آنے والا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کے حکومتی دعوے دم توڑ گئے ہیں جبکہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے سب کچھ اچھا ہونے کی نویت سنائے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے لارڈ سکیل مینوفیکٹرنگ میں اضافہ ہوا ہے لہٰذا ملکی معیشت جو ہے یہ بہترین سمت میں گامزن ہے حکومت کی طرف سے تو معیشت میں ناظرین بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں مگر لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم نے آج عوام کی رائے جاننے کی کوشش کی ذراب بھی دیکھی عوام کہتے کیا ہیں حکمت بلکل مہنگائی بھی ناکام ہے سمجھ بھی نہیں مہنگائی حد سے زیادہ تین سو ارپیہ کا ایک کلو گی ہے چینی دیا کو ایک سو داس ارپیہ ہوا ہم تین سو چار سو ارپیہ دن کا کم آتا ہے ہمارا گر کا گزارہ نہیں ہوتا ہے مران خان جو دن با دن مہنگائی بڑھاتے جا رہا ہے جیسے کیاٹا پہلے نواشریف کے دور میں بہت سستا تابی کم سے کم وہ عدد گنا سے زیادہ بڑھ گیا ہے غریب بہت تباہ ہے پیٹرول ایک سو بیس تک پہنچ گیا کٹ پتلی حکومت ہے اگر ایک مہینے میں بیس روپے کے قریب چودہ روپے کے قریب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو کیا اس کو کنٹرول کہتے ہیں یہ سیلیکٹیڈ حکومت ہے جو عوامی نمائندی نہیں ہو تو کنٹرول اس کی بس میں نہیں ہے پچھلے سال سے اس سال پندرہ سے بیس فیصد جو ہے وہ مہنگائی بڑی ہے لوگ کھانے پینے کی اشیاء لینے سے بھی تنگ ہے پچھلے دن پیٹرول کی صورتح حال آپ دیکھ لیں 113 سے 120 پہ چلا گیا اس کو لگے ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی مہنگائی سے تو بہت پریشان ہے دوست دار کا نوٹ تو بھی یہ ہی نہیں کچھ سو کے برابر ہو گیا وہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی تو بہت بڑی ہے یہ بڑھ جاتی ہے جب پھر واپس یہ نہیں آتی لوگ مجبور ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں یہ مہنگائی کی وجہ ہے ہمیں ایویرنس دینے والا کون ہے مران خان ہے جو پہلے کہتا تھا کہ جیتنا پرسن پٹرول بڑھ گیا تو وہ حکمران چور ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ چور کون ہے بہت زیادہ تنگ ہے مہنگائی سے میں تو کہتی ہوں آج ہی مران خان کو اٹھا دینا چاہیے حکومتی دعوے اپنی جگہ ہیں نئی دارے شماریات کے مطابق جولائی میں مہنگائی کی شرح آٹھ آشاریہ چالیس فیصد رہی پچھلے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں ایک آشاریہ چونتیس فیصد اضافہ ہوا جو بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی قیمت بہت بڑی روپے کی قدر ایک مرتبہ پھر گر گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ایسٹھ روپے سے تجاوز کر گیا ہے مئی کے مہینے میں اسی ڈالر کی قیمت ایک سو باون روپے تھی جبکہ دو مہینوں میں ہی ڈالر کی قیمت ایک سو ترے سٹھ سے بڑھ گئی ہے جو گزشتہ دین میں دس مہینوں کی بلند ترین سطح پر ڈالر پہنچ گیا ہے حکومت نے گندوم اور چینی کی درامت کا جو فیصلہ کا رکھا ہے ڈالر کی قیمت میں اضافی کے ساتھ ان چیزوں کی درامت کے لیے حکومت پر یقیناً اضافی بوجھ پڑے گا اور اس کا خمیازہ بھی عوام کو بھگتنا پڑے گا میں بات کروں گی مہر موشہ ڈاکٹر شفاق حسن صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر اوپر جا رہا ہے روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے جون میں 6.3 ارب ڈالر کی درامتات کے ساتھ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ پہنچا ہے ڈاکٹر صاحب 1.6 ارب ڈالر پر روپےہ گر رہے ہیں روپے پر دباؤ بڑھنے کی کیا یہی وجہ ہے کہ ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے اور اس تناسب سے ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھ رہی ہیں نہیں یہ میرے میرے نہیں خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے ریزر بھی آپ دیکھیں کہ یہ کافی بڑھ کر کوئی 18 بلین ڈالر کے قریب پہنچ چکا اسٹیٹ بینک کا اور اگر کمیشنر بینک کے ساتھ پہلا رہے تو 25 بلین ڈالر کے ریزر ہمارے بڑھ گئے ہیں اس وقت موجود ہیں پرائی میسٹر بھی خوش ہوتے ہیں ٹوئٹ کرتے رہتے ہیں تو جب ایک طرف ریزر بڑھ رہا ہو تو ایکسچینج ریٹ کا جو ہے پہ انڈر پریشر آنا یہ اگینسٹ دی اکنامکس پرنسپل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک کو حکومت پاکستان یا مجھے جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو انٹرس ریٹ بڑھانے نہیں دے رہے ہیں تو گورنر صاحب بھی زد میں آئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے انٹرس ریٹ نہیں بڑھانے دیا تو میں پھر ایکسچینج ریٹ کو دیپریشیٹ کروں گا ٹھیک ہے اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اگریسیو بائنگ کر رہے ہیں مارکٹ سے اس کی وجہ سے ہی ہز کریئیٹڈ ایکسٹر ڈیمینڈ فر ڈالر ان دے مارکٹ جس کی وجہ سے یہ تو بڑا عویس ہے انٹرس ریٹ بڑھے گا آپ پھر ظاہرہ جو کاروباری طبقہ ہے آپ کی جو بائنگ پاور ہے وہ کام ہو جائے گی انٹرس ریٹ بڑھنے سے یہ تو کسی طور پر بھی مفاد میں نہیں ہے لوگوں کے ساتھ انٹرس ریٹ کا بڑھنا دیکھئے بات یہ ہے کہ دورنر سٹیٹ بینک کبھی بھی اس حق میں نہیں تھے کہ تیرہ اشاریہ پچیس فیصد سے نیچے انٹرس ریٹ کو لے کر جائے جائے وہ تو مجھے سے چند لوگ تھے جنہوں نے اتنا شور مچایا اور اس شور کے بعد پھر یہ پینڈمک آ گیا جب دنیا میں انٹرس ریٹ آرموز زیرو ہو گیا تو وہ مجبور ہو گیا کہ انٹرس ریٹ کو کم کیا جائے اور ابھی بھی انہوں نے دنیا سے زیادہ انٹرس ریٹ کو رکھا ہوا تھا ساتھ سٹھ پہ اور چونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ شاکر ترین صاحب نے بھی کہا کہ اس کو پانچ پہ اس کو کم کرنا چاہیے میں بھی ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ بین اردی کہ اس وقت فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہونا چاہیے تاکہ اس وقت ہمیں معیشت سہارہ دینے کی ضرورت ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے جو صدر ہے انہوں نے بھی کڈیسائز کیا کہ جو ساتھ پرسنٹ پہ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ صحیح پالیسی نہیں ہے اس پہ کمی کی جائے تو پریشر جو ہے ان پہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ مزید کم تو نہیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی تو خواہش ہے کہ آج مجھے دی دی جائے تو میں تو اس کو اٹھا کے لے جاؤں پھر دوبارہ تیرہ پرسنٹ پہ تاکہ اس اکانومی کو دوبارہ چوک کر دیا جائے سیئی جو اکانومی چوک کرنے کی بات آپ کریں پھر ڈیفیسٹ آئے گا پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا وہ ہم پر پابندیاں لگائیں گے وہ اکانومی کو چوک کر دیں گے اور پھر ہم اسی سائیکل میں پھنس کر رہ جائیں گے پرائی منیسٹر سے ظاہرہ جو پرائی منیسٹر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم اس چونگل میں پھنسنا نہیں چاہتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف بھی ان کا اشارہ ہے تو ظاہرہ پھر ایک ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے تو اس کا حل کیا ہے پھر دیکھیں میرے خیال میں گورنر صاحب is building a case for the next آئی ایم ایف پروگرام اچھا آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کے بھی پروگرام میں اور بہت سارے پروگرام میں میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ خدا کے واسطے اپنے امپورٹ کی طرف توجہ دیں میں کیا کیا بار بار میں نے لکھا بھی ہے لوگوں نے پڑھا بھی ہے اس کو میں ٹیلیویزن پی میں بتاتا رہا ہوں کہ what is related at this moment in time کہ ہمیں اگریسیو یٹ سیلیکٹیو ایمپورٹ کمپریشن پالیسی چاہیے ہمیں اگریسیو ایٹ سیلیکٹیو ایمپورٹ کمپریشن پالیسی ہم آٹھ سے دس آئیٹم صرف آئیڈنٹیفائی کر لیں یہ ایک دل کا کام ہے کہ آپ پلاننگ کمیشن میں یا کسی کمیونسٹی آف فنانس میں بھی کہہ دیں کہ یار آئیڈنٹیفائی کروک ان پچھلے تین سالوں میں وہ کون سے ایسے نون ایسنشل آئیٹمز ہیں جو بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہیں صحیح آپ دیکھیں گے اس کا آپ کو سیل فون ملے گا اس میں آپ کو گاڑی ملے گی اس میں آپ کو یہی کتے بلے کے کھانے چیز بٹر شیمپو کتے بلےوں کے شیمپو یہ اس قسم کے چیزیں آپ کو ملیں گی جو بڑے پیمانے پہ آ رہی ہیں صحیح تو کیا ہم یہ پاکستان کے لیے ناگذیری چیز ہیں یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ آرٹ سے دس سر دوسرا مجھے چاہیں تو بینڈ کر سکتے ہیں صحیح وٹو اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کنٹری بیلنس سے پیمنٹ کا شکار ہو تو وہ نونڈسکرمنٹری فیشن پہ وہ بینڈ لگا سکتا ہے چند آئیٹمز کو ایپورٹ کا جو ٹائم باؤنڈ رو ہم دو سال کے لیے پابت نہیں لگائیں اس کو لیکن میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ بجٹ پہ جہاں موبائل فون پہ تو سرم سرم مہنگائی کے وجہ سے آماد میں کتنا تنگ ہے سر پیٹرل کی قیمتیں دیکھیں بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں گیاس کی قیمت دیکھ لیں عوام کو یہ ہمیشہ کہہ کر رام کرنے کی کوشش کی جاتے کہ بھئی پیٹرل جو ہے یہ خطے کے تمام ممالک سے قیمت کم ہے مہنگائی کی بات کریں تو کہتے ہیں خطے کے تمام ممالک سے مہنگائی کا تناسبی پاکستان میں بہت کم ہے لیکن سرمہ یہ نہیں بتایا جاتا یہ کمپائرزن کر کے کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اس خطے کے باقی ممالک کی جو پر کیپٹا انکم ہے فیقہ سامدنی ہے اس کا آپ موازنہ کر کے بتائیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہاں کے آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے اس پاکٹ کے ساتھ چیزیں خریدتا یہ موازنہ کیوں نہیں کرتا دیکھیں جب حکومت انڈر پریشر آتی ہے تو ان کے پاس جب کچھ کہنے کو نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کسیم کے چیزیں کہی جاتی ہیں کہ کمپیرزن کر لیں میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کو امریکہ سے کمپیر کر رہا ہے پیٹرول کو کوئی چین سے ساتھ کر رہا ہے پیٹرول کے دیکھیں ہماری ہم سستہ ہے یہ اب کیا ہے یار وہاں پر آپ دیکھیں ان کا فیکس آندانی ہم دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ڈالر والے ملک سے ہم پندرہ سو ڈالر والے ملک آپ مقابلہ کر رہے ہیں تو میں ان کے سپوکس پرسن حضرات سے یہ اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ جب آپ یہ کمپیرزن دیں ان ملکوں کا تو ان کا ساتھ ساتھ فیکس آندانی بھی ان کے دے دے پرک انکم ان کے کیا ہے بھئی اگر لوگوں کے جیب پاسے ہیں تو دیکھیں ایفورڈ بلکل صحیح بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب مائرے معاشیات میرے ساتھ ناظرمارے پروگرام کا وقت قتم ہو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ